المال والبنونا زینت الحیات الدنیا فرمائے کہ اے مال منقولا ہوئے غیر منقولا ہوئے مال سونے دی شکل ویچ ہوئے چاندی دی شکل ویچ ہوئے درم دنار دی شکل ویچ ہوئے مال مویشی دی شکل ویچ ہوئے تیجارت دی شکل ویچ ہوئے حل غرض کوئی بھی شکل ہوئے مال دی مال بنونا اور بیٹے زینت الحیات الدنیا سبحان اللہ اے تواری زندگی بھی زینت دی شکل سبحان اللہ پتہ چلا کہ اے زینت ہومن بھی ضروری ہے مال دہ ہومن بھی ضروری ہے اور اولاد دہ ہومن بھی ضروری ہے اگر اولاد نیک دے صالح ہے اگر امہ بابے وقت سے دعا کرنی ہے ان دہ ثواب امہ بابے کو قبر ویچ بھی پہنچے اگر ایہا اولاد مال باب سے حیاتی دیوش دنیا دو چلی مجھے اگر بلوگا تو پہلے پہلے چلی مجھے کیونکہ بال چھوٹا ہے اون ہوالے نال گو کرنی ہے چھوٹا بال ہے مال باب کو بچھڑ گئے مال باب کو چھوڑ کے اپنے جڑے زندگی دے ساہن پورے کر کے اگلے مقام دی طرف چلا گئے دار البقا دی طرف چلا گئے نوجمان مرے بالگ مرے زی شعور مرے اللہ دے رسول نے فرمایا تو سا انہیں وقت سے دعا کرو اللہم مغفر لحینا ومیتنا اے اللہ سارے زندگی دی بھی بخشش فرما مرن والے دی بھی بخشش فرما لیکن جڑے بلے نبال ایک بچہ یا بچی مر منجھے اگر سنے شعور دو پہلے پہلے دنیا دو عبار رخصت دی منجھے مال اللہ دے رسول نے کیا فرمایا اللہم جعل حلنا یا اللہم جعل حالنا اے اللہی بچے یا بچی کو سارے بات سے لہو فراتا خوشی دا مقام بڑھا جا بات ہے فظاہر غم ہے فظاہر تکلیف ہے جلدہ ٹکڑا ہے جلدہ سایا ہے محبت دل وچ ہے ماں نے نو مہینے پیٹ وچ رکھا باب نے ہندے بات سے کپڑے دا انتظام کیتا خوراک دا انتظام کیتا لیکن کچھ ہی دی دو بات اور ان دنیا دو چلا گئے اللہ دے رسول نے فرمایا اوہ بندہ مومن میدہ انتی دنیا میں بیس اگر اللہ نے تیرا بال یا بچی گھنگی دے والا کیا ہے کہ جلے گا لے تُو مرسے تیلے نام امار گھٹ ہو سن والہو لے نابالے بچے میدان محسر دے ایمیں ما پیو کو لب دے ودے ہو سن ایمیں لب دے ودے ہو سن جمیں جان پہچان کریں ہیں ہاتھ پکڑے سن گھن کے وقت آئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ فرمیسی یہ کون ہے اکسین اللہ تُو جان دا نا ہے اللہ فرمیسی تُو ساپڑے مو آنکھ ہونا یہ دسو ایک اور ہیں اور کریسن آئے اللہ اے سارے ماں باپ ہیں اے سارے ماں باپ ہیں انہاں کو ساکو گھنگی دا ہی انہاں کو جڑا صدمہ پہنچا ہی تکلیخ پہنچی ہی جڑا رنج پہنچا ہی جڑی مصیبت پہنچی آئی اللہ تیرے محبوب نے ایوادہ کی دا ہی دنیا دے میں جڑے ماں باپ تھا بھیک بچہ یدو بچے یترہ بچے دھالتیں بلوگا تُو پہلے پہلے ہوتی ویسے کیا مصالی دیوار کہ انہاں دے گناہ واندار شفاعت نا سبب بڑھ اللہم جالہو لنا فرطا اے اللہ کی بچے کو سارے واسے مبارک والا بڑھا خوشی والا بڑھا اے اللہ راحت والا بڑھا پلدو کیا فرمایا جالہو لنا فرطا و جالہو لنا اے اللہ تُو ہی کو بڑا اجرم و زخرا کیا بات ہے اجرم بھی بڑا دے نال زخیرہ بھی بڑا مصال میں توکنے میں آج کازی میں آپاں گرمیتی موسم میں کنن کچھی کر دے رکھینے ہیں سردیاں میں جو مہانگی پھیوے سے بچے سوں گرمیاں میں چینی گھیل کے ساتھ کرینے ہیں جڑے گرے سردیاں میں آسی جڑے گرے شاٹنگ آسی اصلاحوں میں لے مہانگا کر کے بچے سوں ہر شئے اصلاح کر دے رکھینے ہیں ایمہ ہی اگر کوئی نبالک بچہ یا بچی توڑ گئے اللہ اصلاح آخرت و سی اصلاح کر دے رکھینے کیا بات ہے اصلاح سیرہ بڑے ہیں بشرتے ہیں کیا سا مرو ایمان دے اٹھے مرو ایمان دے اٹھے اج کل جڑے حالات ہیں ایمان بچامنا بڑا مشکل ہے اگر ایمان بچامنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرتے تیباتے امر کر دے ایمان بچی صحابہ دے سیرتے امر کر کے ایمان بچی فرمائے وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا اے اللہ ایکو خوشی بھی بڑھا سارے واسطے اے اللہ ایکو آخرت تا زخیرہ بھی بڑھا سارے واسطے ملگو کیا فرمائے محبوب دشان تا وراع الورا ہے اللہ دشان محبوب کنو وراع الورا ہے صحابہ دشان پیران دشان والدین دشان اپنے جاہے نبالک بچہ ہے جہاں کنا کوئی سجدہ نہیں کیتا قرآن دی تلاوت نہیں کیتی پس مر گئے نبالکی دی عالمت فرمائے کہ اللہ ایکو سارے واسطے دی کیامت تے سفارس کرنے والا سفارس کرنے والا بڑا یہی واسطے جنہ میں بچے نبالک خوٹ تھی گئے انہ کو مئوس نہیں تھی اونا چہیدہ اللہ دی رحمت کے دروازے بھی بسی ہیں اللہ اولاد بھی اطاف رمیسی لیکن میدان بحسر رکھ جیلی گھرمی ہے جیلی سکتی ہے اللہ انہ بالا دے سجد کے اللہ اون والدین بھی بخشش رمیسی ایک حدیث سے پاتھ ہے امہ ایسا سجی کر علی اللہ تعالیٰ انہا جنہ میں حضور صلی اللہ کو پوچھا نا یا رسول اللہ کیا یہ مال جیلے جنپوں میں ہونا دا ہے یا جیلے کچھے بچے ضائع تھی میں نے دوجہ تریدہ چوتھے مہینے پنجھے مہینے حضور نے فرمائے کہ جیلے حالی پوری تناہی نہیں بڑھے مال اگر وہ بھی ضائع تھی گئے اللہ انہ دا بھی اجر انہ دے ماں پیو کو اطاف مبالوی کیا مہینے باقی واسے ذریعہ نجات بھی ہو سن ذریعہ شفاق بھی ہو سن اللہ تبارک وطالعہ بھی بارگاہ وچھ دعا ہے یہ بچے کو اپنے والدین واسے ذریعہ نجات و شفاق بناوے اور اللہ تبارک وطالعہ انہا نعم اور بدل نیر سالے لمبی زندگی والا بیٹا عطا فرما گئے جس نے بھی اللہ یہ مجمع میں دوست احواب بیٹھیں اللہ تمام بھی اولادہ کو دیکھ فرما جنہ دی اولادہ کہنی انہا کو شہب اولاد بڑھا اللہ تبارک وطالعہ سارے سارے دی کامل اور اکمل بخش فرما آمین وما علیہ اللہ بلاہ المبین